بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مود زورتے دال یہ میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے مود زورتےesters didوقی دال جو آنا اور ساتھ ساتھ میں نے مڈا لائی ہی تھی ساتھ میں تپڑے جوہاں وہ بھی ساتھ میں تلین تھار رہی تھی سوری واش تھا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ڈال رشتہ سارتے ہیں بچے سے ساف اور اس کو میں وہ سارتے اچھے سے تو بھدل ہو دوں جائے اور یہ دیکھیں یہ میں نے چاول نکال لیا اور چاول جائے وہ بھی میں نے اچھے سے ساف سار لیا اور اب انٹو بھی میں بھدل ہو دوں جیتنی دیر میں میری لانڈری ختم ہو جائے تو پھر میں انٹو آسانی سے آرام سے بنا اور یہاں پر دیتے ہیں مشین جائے وہ چال رہی ہے کپڑوں والی یہ دھولتے ہیں کپڑے انٹو میں باہر نکال لوں دی اور ساتھ میں نے سالن بھی رتھ دیا تھا پتنے تریا اور یہ دیتے ہیں یہاں پر دال جائے وہ ریڈی ہو جتری ہے اور ساتھ میں میں نے چاول بوائل کر لیا تھے سیمپل والے یہ ایسی ریسپی ہے جو تطریباً سب ترے بنانی آتی ہے اس لئے میں نے سوچا تھا اس لئے میں آپ تو تطریباً دھولتے ہیں دھولتے ہیں دھولتے ہیں ایسی چیز ہے جو تقریباً سب بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں میں نے اس طرح سے چاول جو ہے وہ بوائل کر لیا ہے اور مزیدار سا ہمارا ڈینر جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اور یہ دیتے ہیں یہ اچار ہے اور یہ اچار جو ہے یہ میری قزن لے ترائی ہے وہ میری قزن بھی ہے اور میری فرینڈ بھی ہے بہت اچھی فرینڈ ہے میری وہ آج مجھ سے ملنے آئی تھی تو وہ میرے لیے اچار لیتے رہی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ بھی میری فیملی ہیں تو میں ہوں نا آپ لوگ تو ساتھ بھی شیئر کروں یہاں پر نا میں ساتھ رائی کر رہی تھی یہ تین تنیں بہت مزیدار اچار ہے اور ابھی میں بہت سوڑ تا رہی ہوں اور ابھی بھی میرے موں میں پانی آ رہا ہے بہت مزیدار اچار تیار ہوئے ہیں یہاں اگلا دن شام کا ٹائم تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں جی رات تا تھانا اور تھانے میں میں بنا رہی ہوں آلو دروش تا سالن اور ساتھ میں بنا رہی ہوں ذوڑ والے چاوالا تھرسڈے تا دن تھا تو تھرسڈے والے دن میں ختم دلاتی ہوں اس لئے میرے دوسری جوتی ہے تو میں سپیشلی بنائوں ختم دلانا ہے تو میں سپیشلی بنائوں تو آج میں نے نا سوچا چلو آج نا آلو دروش بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں میں نا دھڑ والے چاول بنا لیتی ہوں صافی دنوں سے نا حافظہ پرائے رہے تھے تو دھڑ والے چاول بناو نا تو پھر میں نے ان کا روتر خواہ باتا تو میں نا ٹھسٹریٹ میں بناؤں دی اور ساتھ ختم بھی دلالوں دی اور ساتھ میں مطلب ان کی فرمایشتی ہے وہ بھی پوری ہو جائے دی اور آلو دروشتی اور دھڑ والے چاولوں کی ریسپی جا ہے وہ اوڑ ریڈی میری چینل پر مجود ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑا تھوڑا جوانا ادھر آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے اویل لیا اور اس میں میں نے تھڑے مسائلے ڈالے ہیں اب ساتھ میں نے اس میں اچھی تون شامل کر دی ہے اور اس کو اچھا سا بھون لیں تو یہ اتنا بھوننا ہے تو یہ وائٹ ہو جائے اور اب اس میں میں شامل کر دوں ری پیسٹ لہسن ادرت ٹوماتر اور سبز مرچ تا پیسٹ تیار کیا ہے میں نے وہ اس میں شامل کروں جوی ساتھ اس میں شامل کر دوں ری ڈرائی مسالہ جات جس میں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں نمل شامل کیا ہے اور تقریباً ون ٹیبل سپون تو جتنی میں نے اس میں سورخ مرچ شامل کیا ہے اور تواٹر ٹی سپون سمجھ لیجئے دو سے تین چھٹکی جو آنا وہ میں نے اس میں سبز الائچی کا پوڈر شامل کیا ہے اس سے نا سالن میں بہت اچھی سی خشبو آ جاتی ہے وہ ایسے دیگی سٹائل لے تورما جو ہوتا ہے اس طرح کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائٹ لیجئے دا آپ تو بھی بہت ہی مزا آئے دا وہ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے آپ شادی والا کھانا تھا رہے ہیں بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے نمت مرچ جو ہے وہ آپ اپنے ٹونٹیٹی کے حساب سے اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال گئے دا اب یہ پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے پھر میں ان کو اچھے سے بھون لوں اور ساتھ میں اس میں آلو شامل کر دوں اور یہاں پر ہوریہ تسام چیک کرنے زرہ اس طرح ٹیسٹ تھا انسلشتہ ورڈ مین تھے تو میں نے اسے دیئے ہیں تو بیٹا یہ لو یاد کرو میں پاس تھانا بنا لوں تو یہ تھرسڈے ہے اور میں نے ختم دلانا ہے تو لیڈی نہ ہو جائے تو دیکھیں یہ نہ پڑھتے پڑھتے سو دائی ہے یہاں پر واپس آ دے ہوں میں جتنے چند میں اور یہ دیکھتے چاول جو ہے میں نے وائل کر لی ہے اور دھوڑوالے چاولوں کا سارا سمان جائے ڈرائی فروٹس وغیرہ وہ بھی میں نے نکال لی ہے سالن بھی میرا تقریباً ریڈ ہونے والا ہے اب ساتھ اس میں شامل کر دیں تو جی تقریباً آدھا تب سے جتنا دہی دہی سے سالن میں بہت اچھا ہے تو ٹیسٹ جا ہے وہ آ جاتا ہے دھوڑوی بہت اچھی تیار ہوتی ہے اس سے نا سالن کو بھون لیں تو اچھے سے تاپر اویل اوپر آ جائے اور پھر اس میں پانی شامل کریں سالن بن رہا ہے دوسری طرف تو ادھر میں بنا رہتی ہوں دھوڑوی چاول چاول جو ہے وہ میں نے ایتو نہیں بھوائل کر لی ہے اچھا دھوڑوی چاول جو ہے نا وہ بھی دو طرح سے بنایا جاتے ہیں ایتو چاشنی بناتر تو اس طرح سے بنایا جاتے ہیں اور ایتو ہے وہ چاول پہلے بھوائل کرتے تو اس طرح سے جیسے وہ زردے تو چاشنی بناتے ہیں نا اس طرح سے بناتر پھر بنایا جاتے ہیں میں زیادہ تار اس طرح سے بناتی ہوں اس طرح سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور چاول بہت پیارے تھلے تھلے سے تیار ہوتے ہیں یہاں پر دیتے ہیں میں نے تراہی میں تقریباً ایت وقت جتنا اویل ڈال لے اور ساتھ اس میں شامل کر دیں دی سبزی لائچی اور سونف ساتھ اس میں میں نے دھوڑ شامل کر دیا دھوڑ تو میں نے تھوڑے تھوڑے پیش کر لیے تھے اور اس میں شامل کر دیا میں نے تھوڑا سا پانی اور اس طرح میں شیرہ تیار کر لوں دی اور ساتھ اس میں میں نے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ہے وہ شامل کر لیے ہیں اور تھوڑے سے ڈرائی فروٹس جو ہے وہ میں نے اوپر زارنش کے لیے رکھ لیے ہیں اور دیکھ یہ سالنج ہے وہ بھی میرا تقریباً ریڈی ہونے والا ہے اور شیرے میں تقریباً آدھا چمی سے جتنا نمت بھی ڈال لے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈویل پہ ہوتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چاولوں میں شیرہ جو ہے وہ ایسٹ آر ریڈی ہو چھتا ہے اب اس میں شامل کر دیں ترے جی بوائل تھی ہے چاول اور چاول پہ ایسٹ آنی جو ہے وہ ہونے چاہیے چاول شامل کر دیں ترے اس کو اچھے سے مکس کریں دیں اور چاول جو ہے نا وہ پانی چھوڑ دیں تھوڑا تھوڑا سا دھوڑ مطلب چھوڑے دیں پانی تو وہ پانی تو اچھے سے ڈرائی کر لیں اور پھر اسے پانس سے ساتھ منٹ کے لئے ہلتی آنچ پر دھوڑا دیں دیں یہاں پر سالن جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چھتا ہے اور اب میں اس میں شامل کر دوں جو ہے ایسٹ چمچتا جتنا مسالہ پاوڈر اور سبز دھنیا اور مزیدار سا آلد روشتہ سالن جو ہے وہ ریڈی ہو چھتا ہے اور چاولوں کو بھی دھوڑا آ چھتا ہے اب اس کا دھوڑا جو ہے وہ چاولوں کو اوپن کرتے ہیں خلیتھوڑے جیت اتنے پیارے اور مزید خلیتھوڑے سے چاول جو ہے وہ تیار ہوئے ہیں بہت ہی مزید سے چاول تیار ہوئے ہیں اور پورے دھر میں ان کی خشبو جو ہے پھیلی ہوئی ہے اور اب میں ساتھ میں بنا لوں جی روٹی اور میں ختم دوں دی اور یہ ہے جی ہمارا آج تھا مزیدار سا ڈینر مینیو امید کرتی ہوں تو آپ کو میری آج تھی ریسپیز اور ویڈیو جو ہے وہ ضرور پسند آئی ہو دی ویڈیو تو زیادہ سے زیادہ لائٹ اور شیئر تھی تھی تھا اپنی فیملی اور فرینڈز تر ساتھ انشاءاللہ دوبارہ پھر آزر ہوں دی نئی ریسپیز اور نئی ویڈیو تر ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیرو خیال رہتی ہے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ